سرکار کے پاس ان موتوں کو لے کر اگر جواب ہوتا تو ضرور کہتے آج ان کے پاس جواب نہیں ہے کیا ہوا جو اتریکت ہسپیٹل دو سو بیڈ کا بننے والا تھا وہ کہاں چلا گیا جو دوہزار چودہ میں جس کا پرامس کیا گیا تھا وہ کہاں گیا اس کے بعد وہاں پر اس بیماری کے لیے کیا سویدھائی کی گئی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں جو اس کے لیے آدھنک دوائی چاہیے وہ دوائی نہیں ہے اسپطال کے اندر تو ایسی پرستی میں آپ بتائیے کہ کہاں گئی سب ویدل شیلتا یدی کوئی بیمار ہو اور اس کی دوائی نہ ہو تو پھر وہ بیمار آدمی تو بچ نہیں سکتا بینہ دوائی کے تو جب دوائی نہیں ہے آپ نے کتنے ڈاکٹر رکھے ہیں کیا اتنے ڈاکٹر پریابت ہیں جتنی کی آوشکتہ ہے جیسے مریض آ رہے ہیں تین سو چار سو مریض روز کے بھرتی ہو رہے ہوں تو ایسی پرستی میں آپ نے اتریک ڈاکٹر کتنے رکھے نرس کتنے رکھے سہایہ کتنے رکھے ہیں یہ سب تو بتانا چاہیے نا یدی آپ رکھیں گے نہیں بھرتے چلے جائیں گے میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک بستر پر دو یا تین آدمی ہو دو یا تین بچے ہو لیکن یہاں بھی تو سمجھانے والی بات ہے کیا اس کے لیے ہمیں اتریک ڈاکٹروں کی آوشکتہ ہے یا نہیں ہے اور کیا وہاں پریابت رکھے گئے یا نہیں رکھے گئے بہت بڑا پرشن چن ہے پوری پرساشن پر اور سواست کے تنتر پر کہ آپ ان موتوں کو روک نہیں پا رہے ہیں آپ اس کے اوپر صحیح ڈھنگ سے کاروائی نہیں کر پا رہے ہیں اور اس کے بعد بھی سرکار میں بنے ہوئے ہیں یہ بڑی شرمنات بات ہے نیتیتہ کے آدھار پر تو ہونا چاہیے کہ نیتیش جی نے ایک بار بہت بڑا ریل ایکسیڈنٹ ہوا تھا 1999 میں جب وہ منتری تھے تو انہوں نے اسطیفہ دیا تھا اور سویکارہ تھا اس کو بیہاری واجبہی جی نے جب اس سے میں پردان منتری تھے ان کو اس کی نیتک جمعباری لینی چاہیے سواست منتری کو لینی چاہیے بچے تو بچے ہوتے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ گھر میں کسی کو ہلکی چوٹ لگ جاتی ہے تو پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے یہاں تو موتیں ہوئی ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کس پرکار سے ماتم سب جگہ منہ ہوا ہوگا اور ہماری سمویدنا ان سبوں کے ساتھ ہے میں نے تو خودی کہا آپ سے کہ نیتیش جی نے استیفہ دیا تھا جب ریل کی دور گھٹنا ہوئی تھی تو ایسی پرستیتی میں جب وہ روک نہیں پا رہے ہیں اس کو دوہ دینے میں سکشم نہیں ہو پا رہے ہیں اتنے بیڈ نہیں ہیں جتنے کہتے بنائی جائیں گے تو ایسی پرستیتی میں نیتکتہ پہ تو استیفہ بنتا ہے امان اب یہ گھٹنا ہے سرکار سمویدن شیل نہیں ہے دو ہزار چودہ میں تین سو پچپن موتیں ہوئی تھی اس سمیں بھی بہت بڑے بڑی باتیں کی گئی تھی لیکن سدھار کچھ ہوا نہیں سرکاری آنگڑے لگ بھگ ایک سو بیالیس موتوں کی ہیں لیکن وہ سوچی جو اسپتال نہیں پہنچ سکے ایسے کتنے سیکڑوں لوگ ہوں گے اس علاقے میں اور پورے بیہار میں جن کی موتیں ہوئی ہوگی جن کو جانکاری نہیں ہے جو گریب ہیں جن کو ایمبلنس نہیں ملے ہوں گے جو اسپتال تک نہیں آ سکے ہوں گے جن کے پاس پیسہ نہیں رہا ہوگا اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی جانکاری بھی کہیں لوگوں تک نہیں پہنچائی جا رہی ہے کہ کس پرکار سے اس سے بچا جا سکتا ہے میں کیول اتنا کہہ سکتا ہوں کہ روز ایک میڈیکل بولیٹن سرکار کی طرف سے آنا چاہیے کہ کتنے بچے بھرتی ہوئے کتنوں کو وہاں سے بھرتی کر کے ٹھیک کر کے ہٹایا گیا کتنی موتیں ہوئیں جس سے لوگوں کو یہ خبر رہے میڈیا کے مادیم سے جو بھی خبریں ہمیں اس سمیں مل رہی ہیں اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ سرکار کو ان موتوں کو لے کر کوئی چنتہ نہیں ہے امانوی ہے گھٹنا ہے یہ اور وہاں بھی اسی پرکار سے کر رہے ہیں جس پرکار سے ان کو کوئی بھی اس کی فکر نہ ہو کہ بچے مر رہے ہو تو مرتے رہیں یہ جانکاری تو دینی چاہیے نا مون رہنے سے کیا ہوگا وہاں پر کتنے اترکت ڈاکٹر لگائے گئے کتنی نرس لگائی گئے کتنے سٹاف لگائے گئے جبکہ سب کو معلوم ہے کہ اس سمیں یہ بہت بڑی بپدا کے روپ میں سامنے آئی ہے ایسے میں آپ نے کتنے لوگوں کو آگے بڑھایا کیا کیا نہیں کیا اس کی جانکاری تو لوگوں کو ہونی چاہیے نا اور جب آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ جواب نہیں دیتے اور دلی کی سیر کرتے رہتے ہیں لوگ کے لئے آپ ہلیکاپٹر پر بیٹھنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئے کہ لوگ کے سرویکشن آپ ہلیکاپٹر پر بیٹھ کر کیسے کر سکتے ہیں اور کیا یہ گریب لوگ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو لیچی کھلائیں گے اور لیچی کو دوشی ٹھہرائے جا رہا ہے